اس کی بیتہاشا پروپرٹی پر مختار انساری کی سمپتی کتنے کروڑ کی ہے یا عربوں روپے کی ہے آپ اس کا سچ جانیں گے تو چونک جائیں گے لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو اب آخر سنبھالے گا کون کیا مختار نے کوئی ایسی وسیعت بھی اس کیلئے تیار کی ہے مختار انساری کی آگتا ہے جن کا دور اپڑوں پر بسے موڈ ہو گئی ہے سندے کے گیرے میں تو ہے ہی موڈ سباویت بہت نہیں سنیوجیت ہتیا مختار انساری کی بہت اور سینے سینے ہتیا بتایا ہے جس کی جانش کی مانگا اب مختار انساری کے بیٹے جنزلیے کی جاریے کی مختار انساری کے شاکی فوٹ موٹن رپورٹ پہ مختار کو دفن کر دیا گیا بڑے مجھویں، بڑے جمگھر، بڑے جلوس کے ساتھ نکلا مختار کا جنازہ مختار کا انت ہو گیا لیکن کیا اس کی سلطنت کا بھی انت ہو چکا ہے مختار کا بڑا بیٹا مختار انساری کے بھائی سباگت اللہ انساری ہیں اور افضال انساری ہیں سباگت اللہ پورو ویدھائک ہیں جبکہ افضال ابھی گازیپور سے سانسد ہیں ان تینوں سیٹوں میں پوروانچل کے مافیا مختار انساری کی پوری کہانی سمٹی ہوئی ہے یہ وہی مختار انساری تھا جو چار سو گاڑیوں کے کافلے پر چلتا تھا لیکن جب انت ہوا تو کازیپور میں چار کندھوں پر گبرستان پہنچا مختار کا خوف، رتبہ اور دبنگائی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئے لگاتار 26 سال تک پوروانچل میں غدر مچانے والے مختار انساری پر ویسے تو 61 سے زیادہ آپرادیت ماملے تھے اور اسی وجہ سے وہ سال 2005 سے مرتے دم تک جیل میں قیاد رہا یہ وہی مختار انساری تھا جس کی موچھوں کا تاو دیکھ کر شاسن اور پرشاسن میں موجود ادھکاریوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے آج اس کی مئیت پر جب بیٹا عمر انساری پہنچا تو اس کی موچھوں کو ویسے ہی تاو دینے لگا کہ اس پروار سے ہمارے بہت اچھے رشتے تھے اور یہ پروار سعیت آجادی کے لڑائی میں بھی اس پروار کا بہت بڑا یوگزان تھا تو دیکھیں ان کی موت سندھے کے گھیرے میں ہے تو دیکھیں نیالائے کو اس میں سائیں روچی لینا چاہیے اگر جیل میں کسی کی مرت ہوتی ہے تو اس کی جمعہ داری پساسنے قادکاری جیل سے لے کر کے سرکار سے لے کر سب کی جمعہ داری ہے وہ کوئی دیالو سجن نہیں تھے وہ ایک ڈان مافیا کا ٹیک تھا ایسی بہت ساری گھٹنائیں جو کئیوں کی ہتیا سے لے کر اگرہی تک سے لے کر بہت گمبیر ماملوں میں ان کو جیل ہوئی تھی اور جیل میں ان کی مرتی ہوئی ہے ہارٹ اٹیک سے میڈیکل ریپورٹ کہتی ہے کسی نے نیا ایک جانچ مانگی تو اس میں نیا ایک جانچ ملنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے وہ بھی ہو جائے لیکن سچائی یہ ہے ایک ڈان اور مافیا یوک کا انت ہوا ہے موکتار انساری اور اس کے رشداروں کی پندرہ ہزار کروڑ کی پروپٹی الگ الگ ریپورٹ سے بتائی جاتی ہے لیکن کاغذ پر موکتار انساری کے پاس کیا تھا وہ دیکھئے 2014 میں لوگ سبا چوناؤں کے وقت دائر حلف نامے میں موکتار انساری نے 18 کروڑ کی سمپتی بتائی تھی 2017 کے ویدھان سبا چوناؤں کے دوران حلف نامے میں بتایا کہ اس کے پریوار کے پاس 72 لاکھ کا سونا ہے 20 کروڑ کی پروپٹی ہے اور بینک میں کل 22 کروڑ روپے ہیں آج کی تاریخ میں موکتار انساری کے نام صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس میں 1.25 لاکھ روپے کی رکم جمع ہے حالانکہ اس کے پتنی اور بچوں کے نام پر 6 بینک کھاتے ہیں اور ان میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی رکم ہے لیکن دوسرا سچ یہ ہے کہ موکتار انساری اور اس کے گینک کے سدسیوں پر اب تک 105 ایف آئی آر درج ہوئی 600 کروڑ کی سمپتی زپت ہوئی جبکہ 2100 کروڑ سے زیادہ کا عویت کاروبار بند کیا جا جگا ہے کسی نے کہا ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی انسان اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی واپس جاتا ہے موکتار بھی یہ جانتا تھا حالانکہ اس کی پروپٹی بہت سے زلوں میں پھیلی ہوئی ہیں کئی بے نامی سمپتی ہیں کئی رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے نام پر بنائی گئی ہیں کسی پر قبضہ ہوا کسی کو زبردستی اونے پونے داموں میں خرید لیا گیا اتر پردیش میں موکتار کی 650 کروڑ کی سمپتی زپت ہو چکی ہے یا پھر بھست کر دی گئی ہے سال 2020 میں غازیپور میں موکتار کا غزل ہوتل ڈہہ دیا گیا یہ غازیپور میں موکتار کے آفیس کی طرح تھا اس کے بعد موکتار کے غازیپور تیراہے پر موکتار کے آلکشان بیلڈنگ بھی گرا دی گئی اب وہاں خندھر بچا ہے 2021 میں موکتار میں بھیٹی چوراہے پر موکتار کے خاص مانے جانے والے اومیش سنگھ کی تین منزلہ بیلڈنگ پر بھی بلڈوزر چلا 2022 میں موکتار کے بیٹے ابباس انساری کا گھر بھی دھاہا دیا گیا چار سال کے اندر موکتار کی 650 کروڑ کی پروپٹی پر سرکار کاریوائی کر چکی ہے اس میں 291 کروڑ کی سمپتی زبط کی گئی جبکہ 285 کروڑ کی پروپٹی پر بلڈوزر چلا باقی پروپٹی پر الگ الگ لیبل پر کاریوائی چل رہی ہے صرف ماؤں میں ہی موکتار کی 200 کروڑ کی سمپتی پر بلڈوزر چلا ہے پولیس اور ایڈی اب بھی غازیپور ماؤں، وارانسی، لکناؤں کے علاوہ پوروانچل کے کئی زلوں میں موکتار کی پروپٹی تلاش کر رہی ہے ابھی دو دن پہلے غازیپور کے لوگصبہ کے ممبرہ پارلمنٹ افضال انسائی صاحب کو مختار انسائی نے بتایا تھا کہ ان کی کسی بھی وقت ہتیا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو کچھ اہم معاملوں میں پیشی ہونا ہے جس میں کچھ لوگ ملزم ثابت ہونے ہیں ہم مانگ کریں گے کہ اس پورے پرکڑ کی ایک نسبکش طریقے سے جانچ کریا جانا چاہیے کہ آخر ان کی صحت کے معاملے میں ان کی جو یہ موت ہوئی ہے اس کا سچ کیا ہے بابا کی اثر بات ہے جائے آج میں ہمیشہ بابا کے دربار میں نیائے کے لیے کرتی تھی آج نیائے ملا ہے ہم کو دیکھی ہولی کے تیوار ہم لوگ اس گھٹنا کے بعد نہیں منا پاتے تھے آج ہم کو لگا کہ نہیں ہمارے لئے آج کا دن ہولی کا ہی دن ہے 1990 کے دشت میں مختار انساری جب راجنیتی میں آیا تو اس کے پاس مہاروتی جیپسی، ٹاٹا سفاری، فورڈ اینڈیور، پجیرو سپو، آڈی، بی ایم ڈابلو جیسی گاڑیوں کا شاندار کلیکشن تھا اس کے پاس ایک بولٹ موٹر سائکل، ایک ایم ڈابلو جیپ بھی تھی اس کی زیادہ تر گاڑیوں کا نمبر 786 ہوا کرتا تھا ایسے میں سوال ہے کہ بیانگ خاتوں میں کچھ لاکھ روپیوں کا ہونا کیا بتاتا ہے کیونکہ آج بھی مختار کا پریوار مہنگی مہنگی گاڑیوں سے چلتا ہے ان کی خیمت بھی کروڑوں میں اتر پردیش میں لگاتر کشٹیڈے لیٹ بھرتی چلی جا رہی ہے یہ چندہ کی بات ہے سجا دینا، نیائے کرنا یہ نیائے پالکہ کا کام ہوتا ہے مکتار انساری کی فیملی لگاتار کہہ رہی تھی کہ جہر دیا جا رہا ہے، جہر دیا گیا ہے، انہیں شنکا ہو رہی تھی تو اسی سمیں کاربائی کرنی چاہیی تھی آخر اس پر کاربائی کیوں نہیں ہوئی یہ ایک سوال اٹھتا ہے دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ کوئی بھی اگر نیائے خراست میں ہے تو اس کو سرچت رکھنے کی جمعیداری بھی سرکار کی ہوتی ہے کیونکہ سجا تو اور نیائے تو نیائے پالکہ دے گا اس کی استیتی بہت اچھی نہیں رہی ہے ایسی استیتی میں اسپیٹارک کا آروپ لگانا کہ اسے جہر دے دیا گیا ہے یا اسے مار دیا گیا ہے میں سبستہ ہوں کہ یہ سروتہ نرمول ہے اور اسے کھنڈن کیا جانا چاہیے مختار انساری ایک کربینل تھا ایک دون تھا ایک مافیا تھا اور اس کی موت پر کوئی بہت زیادہ وشار نہیں کرنے کیا ہو شکتا ہے اس کی ایک ٹیچول موت ہوئی ہوگی مختار انساری کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتایا گیا ہے جب جنازہ کالی بارہ قبرستان پہنچا تو وہاں بھاری سرکشہ لگائی گئی تھی دھارہ 144 بھی لگی تھی اور اس دوران مختار انساری کے بھائی افزال انساری اور پرشاسنی قدھکاریوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی فاتیاں ہو چکا ہے کیونکہ بھیڑ بھار بہت زیادہ تھی اور کراؤڈ ہو جانے کی ویسے کچھ مشکلیں آئیں لیکن دیرے دیرے سب کچھ خیریت سے ہو گیا کچھ نہیں وہ سب مٹی آج دے لیں کل دے لیں جب چاہے آکے فاتیاں پڑھ لیں مزار پر مٹی دالنے اور فاتیاں پڑھنے سے کون سی روک ہے لیکن ایک بار ایک ساتھ جا کے ہلڑ بازی یہ مناسب نہیں سمرتکوں سے کیا پیل کریں گے جو آئے تھے کافی بڑی سنکھیا ان سے کیا پیل کرتے ہیں کس طرح کی پیل کرتے ہیں سانتی ویوستہ بنا کر رکھیں اور جن لوگوں نے ہردنگ کرنے کا پریاس کیا ہے سبی کی ویڈیو گرافی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو چنیت کیا جائے گا جن کے دوارہ آچار سہیتا کا اولنگن کر کے کسی طرح کی نارے بازی کی گئی ہے ان کے برود کاروائی کی جائے گی باقی سب سانتی پون ہو گیا ہے پانچ بار ویڈایک بنا 65 سے زیادہ اپرادک ماملے درج ہوئے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی جم کر پیسہ کمائیا اور رکبہ پڑھایا اور پھر ایک کیس نے اس کی زمین کمزور کرنی شروع کر دی موکتار کا گراف تب گرنے لگا جب 2005 میں بی جی پی ویڈای کرشناند رائے کی ہتیا ہوئے موکتار انساری پر ہتیا کا عروپ لگا اس وقت بھی وہ جیل میں بند تھا لیکن موکتار کو اس ہتیاکان کا ماسٹر مائن بانا گیا اور تب سے یہ کیس جاری ہے جس طریقے سے یوڈیشیل کسٹڈی میں تھانوں کے اندر جیلوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں یا ان کو مارا جا رہا ہے اس میں اتر پردیش کہیں نہ کہیں نمبر ون شرنی میں آ رہا ہے اس پسٹ روپ سے کانون ویوستہ کا ماملہ ہے بھرست کانون ویوستہ ہے موکتار انساری نے کچھ سمیہ پہلے ہی دھیما جہر دینے جانے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد بھی پرشاشن نے کوئی سنگیان اس کا نہیں لیا اس کی اچھ سطریعے نیایک جانچ ہونے چاہیے کرشنانند رائے ہتیاکان سے پورا پوروانچل دہل اٹھا تھا یہی واردات موکتار انساری کے لیے کال بن گئی انجام یہ ہوا کہ وہ کبھی بھی جیل سے باہر ہی نہیں آسکا کرشنانند رائے کی ہتیا سامان نے ہتیا نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ حملہ وروں میں سے ایک ہنمان پانڈے نے کرشنانند رائے کی چھٹیا کٹ لی تھی اسی کے دشک سے دھبنگائی کی شروعات کرنے والے موکتار انساری نے نبے کے دشک میں اپنی دھمک ایسی دکھائے کہ وہ پوروانچل کی راج نیتی کو نچانے لگا لیکن اگلے دو دشکوں میں اس کی سلطنت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی سوال ہے کہ اگر موکتار کا راج پندرہ ہزار کروڑ کا ہے تو اس کا آگلہ وارس کون ہوگا دوسرا سوال یہ کہ کیا موکتار کے اندھ کے بعد اس کی کرائم کونڈلی کا بستار ہوگا کیونکہ عربوں کی بے نامی سمبتی سمحالنے والا کوئی تو ہوگا یا پھر موکتار انساری کی موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا کل دلی میں انڈیا گڑ بندھن کی ایک بڑی ریلی ہونے جا رہی اور وپکشی دلوں کی کئی ایسے بڑے چہرے ایک ساتھ منج پر نظر آ سکتے ہیں اور دلی کے احتیحاسک راملیلہ میدان میں ہونے جا رہی اس ریلی کے لیے ڈیش کی الگ الگ حصوں سے دگج دلی میں جھٹنے لگیں وپکشی دلوں کی گڑ بندھن نے مہاریلی کا نعرہ دیا ہے تانہ شاہی ہٹاؤ لوگتنطر بچاؤ حالانکہ وپکشی ایکتہ میں ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے مہاراشتہ اور بیہار میں تو گڑ بندھن میں سیڈ شیرنگ پر بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اسی لیے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیسے کامیاب ہو پائے گی ڈلی میں وپکش کیے ریلی ڈلی میں انڈیا کا شکتی پیدرش ہے رام لیلا میدان میں جھٹیں گے دکج لیٹر مہاریلی کی شرط کیسے نبھائے گا انڈیا کٹ بندھن کیج ریوال کو پھر بچائے گار رام لیلا 31 مارچ 2024 کے دنگل کا سپر سنڈے ثابت ہوگا وپکش کے دگج ڈلی میں جھٹنے لگے ہیں جھارکھنڈ سے کشمیر سے مہاراشتہ سے بنگال سے پنجاب زینیتہ ڈلی میں ڈیرہ ڈال رہے ہیں کیونکہ 31 مارچ کو رام لیلا میدان میں موڈی کے خلاف انڈیا کٹ بندھن مورچہ کھولنے جا رہا ہے موڈی لہر کے خلاف انڈیا کٹ بندھن کے تیرہ دل کمر کش چکے ہیں نریندر موڈی کو ٹکر دینے کے لیے وپکشی کٹ بندھن ڈلی میں جھٹنے جا رہا ہے ڈلی کے اسی رام لیلا گراؤنڈ میں وپکش کی مہاریلی ہونی ہے وہ رام لیلا میدان جس سے ایک بڑا آندولن شروع ہوا آندولن کے بعد آمادوی پارٹی اس سے نکلی اور اب اسی میدان میں اس آندولن کی ایک طریقے سے لیڈ کرنے والے اروند کیجریوال جب ڈلی کے مکھی منتری بنے تو فلال وہ ایڈی کی گرفت میں ہے کسٹڈی میں ہے اور ایسے میں اب اسی رام لیلا میدان میں ایک بڑی مہاریلی آمادوی پارٹی کے ساتھ جو مہا گڑوندن کی تمام پارٹیاں ہیں انڈیا گڑوندن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک بڑی مہاریلی یہاں پر ہونے جا رہی ہے تو ایک طریقے سے 20,000 سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر اکھٹا کرنے کی کا وائد انڈیا گڑوندن کی رہے گی تو دیش پر کے انڈیا گڑوندن کے تمام 13 سے 14 دلوں کے بڑے شیس نیتا انڈیا گڑوندن کے بینر تلے یہاں پر رام لیلا میدان میں اکٹے ہوں گے جو میدان اس دیش کی راج نیتی کے اتحاسک پلوں کا گواہ رہا اس رام لیلا میدان کو وپکش نے موڈی کے خلاف چناؤتی دینے کے لیے کیوں چناؤ ہے اسے بتائیں اس سے پہلے جان لیجئے کہ وپکش کو پہلے اس مہاریلی کے آیوجن میں بڑی ارچن آ رہی تھی لیکن اب ڈلی پولیس اور چناؤ آیوج کی طرف سے اجازت مل چکی ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ ڈلی پولیس نے انڈیا گھڑ بندن کی مہاریلی کو لے کر ایک اینو سی جاری کی ہے جس کے انوسار اس ریلی میں 20,000 لوگوں کو جٹانے کی ہی انمتی ہے رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی یہ ریلی اکتیس مارچ کی صبح ساڑھے نو بجے شروع ہوگی اور دو پہر دو بجے تک چلے گی اس ریلی کے لیے عام آدمی پارٹی یدھستر پر کام کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا گھر گھر جا کر ڈلی کے لوگوں کو اس ریلی میں آنے کے لیے نیوتہ دے رہے ہیں وپکش کا دعوی ہے کہ لاکھوں لوگ رام لیلا میدان میں ہونکار بھریں گے جبکہ ریلی کی شرطیں تہہیں رام لیلا میدان میں مہاریلی کے ذریعے انڈیا گڑ بندن کی کوشش لوگ سوہ چناؤ پرچار میں اپنی موجود کی درج کر آنے کی ہے ساتھی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ بی جے پی کو ایک سندیش دیا جائے کہ آنے والے لوگ سوہ چناؤ میں سوی وپکشی دلوں کو ایک بینر تلے لاکر کڑھی ٹکر دی جائے گی جس کے لیے اکتیس مارچ کو دلی کے رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی ریلی میں انڈیا گڑ بندن کے کئی دگج نیتا شامل ہونے والے ہیں سوطروں کی مانے تو رام لیلا میدان کی مہاریلی میں ادھر ٹھاکری شرق پوار اکھلیش یادو تیجسفی یادو چمپائی سورین بھگوانت مان ڈیریک اوبرائے ڈی ایم کے فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی سیتا رام یہ چوری ڈی راجہ ڈی پانکر اور جی دیو راجن شامل ہوں گے مہاریلی کے لیے ایک نارا بھی رکھا گیا ہے جو تانہ شاہی ہٹاؤ لوگتندر بچاؤ ہے وہیں دلی میں جھٹ رہے نیتاؤں میں عمر عبداللہ کا موڈ اکھڑا ہوا دیکھا عبداللہ کہاں سے چنانوی دنگل میں اتر رہے ہیں اس کا جواب انہوں نے کیا دیا سنیے رام لیلہ میدان کی مہاریلی کا اعلان دلی کانگریس نے کیا تھا اور اس کو سفل بنانے کی کمان پارٹی مہا سچو کیسی ویڑوں گوپال کو سوپی گئی ریلی کو سفل بنانے کے لیے پارٹی نے ہریانہ کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے انڈیا کٹ بندھن کی ریلی میں کانگریس ادھیاکش مالی کارجن کھڑ گیا اور راہل گاندھی تو شامل ہوں گے ہی کانگریس کی پورو ادھیاکش سونیا گاندھی بھی 31 مارچ کو ہونے جا رہی ریلی میں شامل ہو سکتی ہے کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیو اور راج سبا سانسط کیسی ویڑوں گوپال اس ریلی کو سفل بنانے میں پوری شدت کے ساتھ جھٹے ہوئے ہیں ادھر میگا ریلی کے زریعے آم آگمی پارٹی اروند کیجریوال کے لیے ہوا بنانے کی پوری جتن کر رہی ہے آپ سوتروں کے مطابق مہا ریلی میں اروند کیجریوال کی پتنی سنیتہ کیجریوال بھی شامل ہوگی ریلی میں سنیتہ کیجریوال پتی کے سندیش کو پڑھیں گی ریلی سے پہلے ہی سنیتہ کیجریوال نے ایک عبیان چھیر دیا ہے سنیتہ کیجریوال نیعمی طور پر ایڈی کی حراست میں اروند کیجریوال سے ملاقات کر رہی ہے اور ساتھ ہی ان کا سندیش جنتہ تک بھی ویڈیو کے ذریعے پہنچا رہی ہے کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے انہوں نے اب تک تین ویڈیو جاری کیے ہیں جن میں سنیتہ نے جنتہ سے سی ایم کیجریوال کے لیے پرارتھنا کرنے کی اپیل کی ہے اس کے ساتھ کیجریوال کی پتنی سنیتہ کیجریوال نے واتس اپ نمبر 829732 4624 جاری کر ابھیان شروع کیا ہے اس ابھیان کا نام ہے کیجریوال کو آشرفہ جس میں دیئے گئے نمبر پر آشرفہ دعائیں اور پرارتھنایں بھیجنے کی اپیل کی گئی ہے اکتیس مارچ یعنی کی کل پردھان منطری نریندر موڈی اترپدیش کے میرٹ جائیں گے اور یہ دو بڑے چہرے پششمی اترپدیش میں ایک منج پر ایک ساتھ نظر آئیں گے دوہزار چوبیس کے چنو پرچار کی سب سے بڑی شروعات کریں گے یہاں سے اور پششمی اترپدیش کے ایس دورے پر دس بیس نہیں بلکہ 28 لوگ سبا کی سیٹے سادھرے کی کوشش کریں گے اور اس بار سب کی نظر ہے جات اور مسلم بوٹوں پر دیکھئے پششمی اترپدیش کی نیوز ایٹ انڈیا کی ایک گراؤنڈ ریپورٹ اترپدیش ہی نہیں اس چنو میں دیش کا سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے پششمی اترپدیش داؤں پر ہیں یہاں کی 28 سیٹ اور سب کی نظریں ہیں جات مسلمان اور ساتھ میں دلیت ووٹوں پر ڈککر بلکل آم نے سامنے کی ہے مزفر نگر باگ پت سے لے کر مدھورا اور غازی آباد تک مشہور چہرے ہیں مدے بڑے ہیں مجدور آدمی کو رجگار ملے اور اسے پریسان نہ کرے جا مجدوری کے حق میں 500 روپے کم سے کم جھاڑی ہونی چاہیے 800 روپے مستری کے ہونے چاہیے بششی میں کام ملے رجگار ملے رجگار سے تائی چاہیے ہونا کچھ بھی نہیں ہے بششی میں اترپدیش میں ایک طرف نریندر موڈی اور جیند چودھری ہے تو دوسری طرف اکھلیش یادو اور راحل گاندھی یہ دو گڑ بندھن ہے یعنی NDA اور انڈیا گڑ بندھن ان دونوں آلائنس کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ بتایا جا رہا ہے پہلے دو چڑھنوں میں ہی یہاں کی 28 سیٹوں میں سے 16 پر بوٹنگ ہونی ہے جس گڑ بندھن کی یہاں شروعات دھماکے دار رہے گی اس کی دھار اتر پردیش کی سب ہی 80 سیٹوں پر دیکھنے کو ملے گی بشچی میں اتر پردیش کی نبز ٹٹولنے کے لیے گراؤنڈ ریپورٹ کی ضرورت ہے اور میرٹ سے بہتر کونسا شہر ہو سکتا ہے جو پورے بشچی میں اتر پردیش کا موڈ بتا سکے پردھان منتری نریندر موڈی بھی 31 مارچ سے چناؤ پرچار کا آخاز میرٹ سے ہی کرنے جا رہے ہیں میرٹ راجنیتک سندیش کے حساب سے اہم سیٹ مانی جاتی ہے دو دشکوم سے میرٹ بی جے پی کا گڑ بنا ہوا ہے جمعی اتر پردیش کی راجنیتی کا پرمکھ کیندر میرٹ 2014 میں 2019 میں بی جے پی نے اپنے چناؤ پرچار ابیان کی شروعات یہی سے کی تھی پی ایم موڈی نے یہی پر گئی ہے اور میرٹ سے ہی جو نیت جو چناؤی جو ایجنڈا تیہ ہوتا ہے وہ پورے پشمی اتر پردیش کی ایک درجن سے بھی جیادہ سیٹ یہاں کا چناؤ پرچار ابیان پرمکھ کرتا ہے میرٹ سے دلی کیا میسج جا رہا ہے میرٹ سے پورے یو پی اور دیش میں کیا سندیش جا رہا ہے بی جے پی اس بات پر زور دینا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ دو ہزار چودے اور دو ہزار انیس کے لوگ سبح چناؤ کی طرح ہی دو ہزار چوبیس کے کیمپین کے شروعات پشمی یو پی اور خاص طور پر میرٹ میں پردان منطری نرندر موڈی کی ریلی سے کی جا رہی ہے ہمیشہ سے ہی گڑ رہی میرٹ سی اس بار بھی پی ایم موڈی یہاں پر ریلی کر رہے ہیں اور جس کے بعد وہ پشمی اتر پردیش کا قلعہ جو بھیدنے کی جو رنیتی ہے جو ایجنڈا ہے وہ اپنے کارکر تاہوں میں جوش بنیں گے اور جیت کا منطر دیں گے پردان منطری میرٹ سی بیجے پی نے رامران ساغر کے سی رامائن میں بھگوان رام کا قردار نبھانے والے ارون گوویل کو مدوار بنایا ہے ارون گوویل کو میرٹ سے ٹکٹ ملنے کا مطلب ہے کہ میرٹ سے جیت کی ہیٹ ٹرک لگانے والے راج اگروال کا ٹکٹ کٹ گیا یہ ہمیشہ نیتر کا اپنا ایک ان کا نرنے ہوتا ہے اور میں اس بات کو کہتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ ہمارا جو نظریہ ہماری درشتی ہے وہ کئی بار ستھانی اسطر کی ہوتی ہم میرٹ کی سوچ پاتے ہیں لیکن ہمارا پردیش کا نیتر تو ہے کندر کا نیتر تو ہے اس کے سامنے پردیش 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 ہوتا ہے انیق پرکار کی سمجھ رنگیتیاں ہوتی ہیں انیق پرکار کی انیق باتے بھی ہوتی ہیں تو اس میں سے مندر نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر پوزیشن اتنی ٹھیک ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور اتنا اچھا ہوتا تو کندی ریٹ بھدلہ نہیں جاتا اور باہر سے کندی ریٹ پہنگ لائے جاتا آپ خود اندازہ لگائیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جہاں اتنا زور چور سے پرشار کر رہی ہے اتنا کنفیوز کیوں ہیں کہ پولٹیکل آدمیوں کی جگہ جو ہے وہ سیلیبریٹیز کو اور دھارمی کرت کرنے والوں کو دھارمی پرشار کرنے والے لوگوں کو اتارا جا رہا کیوں آخر اتنا کنفیوز کس بات راجندر اگروال کی جیت کانتر پانچ ہزار ووڈ سے بھی کم تھا اب ان کی جگہ ٹی وی والے رام ارون گوویل کو میرٹ کا ٹکٹ ملا اور پی جی پی نے پرچار کی پیچ بھی رام مندر کے اردگیر مضبوط کر لی ہے پششی میں اتر پدیش کے دورے پر مکہ مندری یوگی آدی تینات بھی رام کا ذکر کر رہے ہیں سوال ہے کہ بششی میں اتر پدیش کن کن مددوں پر وڈ ڈالے گا کیا رام مندر ہی سب سے بڑا مددہ ہوگا ریپیڈ ریل سے میرٹ اور دلی کی دوری کم ہونے جا رہی ہے اول درجے کا ٹرانسپورٹ سسٹم اس شہر کو دیش کی راج دانی سے اور خریب لے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مددہ کاروبار کا بھی ہے کیونکہ یہ شہر کاروبار یوں کر رہا ہے بسٹمی یوپی کی سولہ سیٹوں پر پہلے دو جنوں میں بوٹ ہوں گے ان میں میرٹ سمیت آٹھ لوگ سبھا سیٹوں کی ای وی ای ای اپ جائے گی امروحہ باقپر بلن شہر غازیباد مطھورا اور علیگر بہت سے سمی کرنے جو اس چناؤں کو دلچسپ بنا رہے ہیں اور آئیے اب سیٹوں کا یہ گھنٹ یہاں پر سمجھتے ہیں پشمی اتر پردیش میں لوگ سبھا لوگ سبھا کی 28 سیٹ یہاں پر آتی ہیں ساتھی جاٹ 20 پرتیش ہے اور دلٹ بوٹرز کا ذکر کرے تو یہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ ہیں 2019 کا بھی ذکر کر لینا ضروری ہو جاتا یہ انکڑے آپ کے سامنے ہیں جہاں لوگ سبھا چناؤں میں یہاں 19 سیٹ یہاں پر جیتی تھی 4 سیٹ جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کے خاتے میں آئی تھی جب کی بی ایس پی کو دیکھ پانچ سیٹ یہاں پر حاصل ہوئی اور بی جی پی چاہے گی کہ دو ہزار چودہ والا پردشن دوبارہ سے دہرائے جب اس نے پشمی اتر ریلڈی اور بی جی پی کاری کرتا ایک ساتھ بیٹھے ہے جب سے پورو پردان منطری چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن دیے جانے کا اعلان ہوا نہ صرف راشتری لوگ دل بی جی پی قریب پہنچی بلقی زمین پر ان کے سمر تھک بھی بی جی پی ساتھ آ چکے بی جی پی بشی اتر پدیش کی سڑکے یہاں کی گلیاں یہاں کی محلے یہاں کی چوپال گراؤن ریپورٹ کے دوران جتنی گہرائی میں جاؤ باتیں اور بھی زیادہ پتا چلتی ہے سب سے زیادہ چرچہ باق پت میرٹ مزفر نگر کی سیٹوں کی ہو رہی ہے بی جی پی جانتی ہے کہ جاتو کا ووٹ کتنا اہم ہے اور اب تو رلڈ بھی ساتھ ہے مزفر نگر میں یوگی آدیتینات نے رام مندر کا ذکر کیا تو شاملی میں رام مندر کے ساتھ چودھری چرن سنگھ کی بھی بات کی ایوتیا میں پرم رام لہا کا بھج مندر کا نرمان اور آزادی کے ان سبی بندوں کا سممان کی شروع میں ہوا ہے آزادی کے مرد موت سو برس میں ہر گھر ترنگ کی ماتل سے ہم سب نے اس آیج کے ساتھ چھڑھ کر کے دیکھ ہے بندوں کے والے تک سبیت نہیں اب یہ حالی میں کسانوں کے مسیح چودری چرن سنگ جی کو بھارت کا سروچ ناگر سممان بھارت رت برا موان یہ دراست کا سممان ہے چودری سات کسانوں کے مسیح میرٹ ڈیویزن میں ہی چودہ لوگ سب سیت آتی ہے دو ہزار چودہ میں لوگ سب چناؤ میں بی جی پی نے اس ڈیویزن کی چودہ کی چودہ سیٹ جیتی تھی 2019 میں بی چودہ میں سے سات ہی سیٹ جیت پائی تھی ڈیویزن موسیقی